سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب، الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوڈ آف حق چینل اور اتحاد الانسار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے ان سب کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کرتے رہیں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں جزاکاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلی کا صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ 189 ایران میں نوشیروان نے حکومت سنبھالتے ہی داخلی امور کی طرف خاص توجہ دی جسے مزدکیوں نے تہو بالا کر دیا تھا اس نے ملک کی بدمنی کو دور کرنی اور مجرموں کو قیفر کردار تک پہنچانے کے لیے سخت اختامات اٹھانے میں دریغ نہ کیا مزدک اور اس کے عقائد بنی نو انسان کے لیے محلق تھے اس لیے ان کا صفایہ کرنے میں نوشیروان نے ہر حربہ استعمال کیا نوشیروان کی سخت گیری اور تدبور سے ملک کے طول و عرض میں امن و امان قائم ہو گیا تھا اور تمام کاروبار معمول کے مطابق چلنے لگا اپنے داخلی امور درست کرنے کے بعد نوشیروان حرکت میں آیا اور خارجی امور کی طرف توجہ دیتے ہوئے وہ رومانوں کی طرف مائل ہوا تھا اور رومانوں کے شہنشاہ جسٹینین کو اس نے صلح کی پیشکش کی رومانوں کے شہنشاہ جسٹینین نے ایرانی شہنشاہ نوشیروان کی اس پیشکش کو فوراں قبول کر لیا اس لیے کہ جسٹینین کے خلاف شمالی افریقہ اور ایٹالی میں بغاوتیں رونما ہو رہی تھی اور سب سے پہلے جسٹینین ان بغاوتوں کو فروغ کرنا چاہتا تھا اس لیے وہ بھی مشرقی ممالک میں جنگ چھننا خلاف مسلحت سمجھتا تھا چنانچہ دونوں حکومتوں کے مابین 532 عیسوی میں دوستی کا معاہدہ ہو گیا اور شرائط مندرج زیل تیپ آئی اول یہ کہ حکومت قسطنطنیہ ایران کو سولہ سو پاؤنٹ سالانہ قلعہ دربند اور کفکاریہ کے دوسرے قلعوں کو حفاظت کے لیے دیا کرے گی دوسری شرط یہ تیپ آئی کہ رومان سلطنت اپنا صدر مقام بین النہرین میں نہیں رکھے گی قلعہ دارہ بدستور رومانوں کے خبزے میں رہے گا تیسری شرط یہ تیپ آئی کہ لازکہ کے علاقے میں دونوں حکومتوں نے جو قلعہ جات فتح کیے تھے ان سے دست بردار ہو جائیں گے اور چوتھی شرط یہ تھی کہ رومان اور ایرانی آئندہ ہمیشہ کے لیے اتحادی بن کر رہیں گے اس دوران رومان شہنشاہ جسٹینین کے خلاف دو طرح کی بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئی تھی پہلی قسم کی بغاوتیں قسطنطنیہ شہر میں نمودار ہوئی تھی جبکہ دوسری قسم کی بغاوتیں افریقہ اٹیلی اور دوسرے علاقوں میں کی گئی تھی سب سے پہلے جسٹینین قسطنطنیہ کی بغاوت کی طرف متوجہ ہوا قسطنطنیہ میں بغاوت اٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ جسٹینین کے کچھ وزراء اور قسطنطنیہ کا کوتوال یہ دونوں انتہائی ظالم اور بے انصاف تھے اور کوتوال اپنی مرضی سے جس کو چاہتا گرفتار کر کے موت کی سزا دلوا دیتا تھا اس طرح لوگ اس سے سخت نالان تھے اور سب سے پورا کام جو اس کوتوال نے کیا تھا وہ یہ کہ اس نے سینٹ جارج کے گرجے پر پہرے لگوا دیے اور وہاں کسی کا آنا جانا اس نے بند کر دیا اس صورتحال میں لوگ شہنشاہ اس کے وزیروں اور کوتوال کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے لوگوں کے اس جذبے کو فروع کرنی اور لوگوں کے جلسے جلوس کے خاتمے کے لیے جسٹینین نے یہ کام کیا کہ قسطنطنیہ کے کھیل کے میدان ہیپوڈروم میں اس نے کھیلوں اور گھوڑ دوڑ کا انتظام کر دیا لیکن اس سے وہ لوگوں کے دلوں کو بہلا نہ سکا اور لوگ گروہ در گروہ قسطنطنیہ کی گلی کوچوں میں نکل کر کوتوال اور اس کے وزیروں کے خلاف آوازیں بلند کرنی لگے اور اب کہیں کہیں سے آوازیں جسٹینین کے خلاف بھی اٹھنی لگی تھی سب سے پہلے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ سینٹ جارج کے گرجے پر جو پہرے لگائے ہیں وہ ہٹا دیے جائیں جب یہ مطالبہ پورا نہ ہوا تو حجوم نے مزاہم سپاہیوں پر حملے شروع کر دیے ادھر ادھر مکانوں میں آگ لگا دی پھر بہت سے لوگ قسطنطنیہ کے آگسٹس چوک میں جمع ہوئے انہوں نے جلتی ہوئی گھاسپوس سے بھری ہوئی گاڑیاں محل کے برنجی دروازے کی طرف دھکیل دی اس موقع پر ہوا نے آگ کے شولے دور دور تک پہنچا دیے چنانچہ ایوان امائد سے آگ رومہ کے سب سے بڑے گرجے ہو گیا اگلی صبح بودھ تھا جسٹینین نے حکم دیا کہ ہپورٹروم کے میدان میں گھوڑ دڑ اور دوسری کھیلیں بدستور جاری رہیں گی وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح لوگ مطمئن ہو جائیں گے لیکن لوگوں نے مطمئن ہونے کے بجائے پھر یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ان وزیروں کو برطرف کر دیا جائے جو عوام پر ظلم کر رہے ہیں جسٹینین نے شاہی نشیزدگاہ سے اٹھ کر ممتاز امائدین سے مشورہ کیا یہ مشورہ شاہی محل کی چھت پر ہوا تھا اور اس موقع پر جسٹینین نے صاف دیکھا کہ مختلف کمبی کشتیوں میں سفار ہو کر مختلف ایشیای ساحلوں کی طرف بھاگ رہی تھی اس وقت اسے احساس ہوا کہ واقعی قسطنطنیہ میں کچھ زیادہ ہی گڑ بڑھائی یہ صورتحل دیکھتے ہوئے جسٹینین کے خیرخواہوں نے مشورہ دیا کہ وزیروں کو برطرف کر دیا جائے بڑے تذبذب کے بعد جسٹینین نے یہ رائے خبول کر لی اور اپنے ان وزیروں کو اس نے برطرف کر دیا جن سے لوگوں کو شکایتیں تھیں جسٹینین کے اس فیصلے کے بعد سرکاری آدمی اور فوجی کماندار یہ اعلان کرنے نکل گئے تھی کہ کوتوال اور وزیروں کو برطرف کر دیا گیا ہے اسی وقت قسطنطنیہ کے قسطنطنیہ چوک میں باغیوں کا بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا اس جلسے میں باغیوں نے اب وزیروں اور کوتوال کے مطالبے کے ساتھ یہ مطالبہ بھی اٹھا دیا تھا کہ جسٹینین کو ہٹا کر کسی اور کو رومنوں کا باٹشاہ بنا دیا جائے جسٹینین جو اب تک بڑے سکون سے کام کر رہا تھا اسے ابھی تک یہ امید تھی کہ سختی سے بغاوت پر قابو پا لیا جائے گا جب اسے یہ خبر ہوئی کہ لوگ اس کی جگہ کسی اور کو رومنوں کا شہنشاہ بنانے کا ارادہ کر چکے ہی تو وہ فکر مند ہوا اس موقع پر اس نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا اور مشیروں نے یہ صلاح دی کہ پہلے ہی مرحلے میں جب عوام نے بغاوت کی تو ان کے خلاف فوج کو استعمال کر کے امن و امان قائم کر لینا چاہیے تھا خواہ اس موقع پر کتنی ہی جانیں زائے ہو جاتی لیکن امن تو ہو جاتا بہرحال اس کی روز جسٹینین نے اپنے محل کے حفاظت کے لیے اپنے دو جرنیلوں کو مقرر کر دیا ایک بیلی ساریوس کو اور دوسرا منڈس کو ان دونوں نے اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ شاہی محل کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی لگاتار تین روز تک جسٹینین اس کی ملکہ اور دوسرے لواہقین شاہی محل میں محصور رہی آخر تنگ آ کر جسٹینین نے اپنے جرنیل بیلی ساریوس کو حکم دیا کہ مسلح حجوم کو پیچھے ہٹا دیا جائے بیلی ساریوس اپنے وفادار لشکر کے ساتھ باہر نکلا اس وقت قسطنطنیہ میں معلوم ہوتا تھا کہ جنگ چھڑ گئی ہو اور جگہ جگہ آتش زنی شروع ہو گئی تھی سپین کا شفاقانہ لوگوں نے جلا دیا تھا بعض پرانے گرجے بھی نظر آتش ہو گئے تھی ہایا صوفیہ کے پادری اپنی سلیبیں اور خاص بط لے کر جلوس کی شکل میں باہر نکلے انہیں یقین تھا کہ جلوس کو دیکھتے ہوئے عوام ہتھیار رکھ دیں گے اور قسطنطنیہ میں امن قائم ہو جائے گا لیکن دوسری طرف جسٹینین کے محل کی حفاظت کرنے والے لشکریوں نے جب ننگے پاؤں سلیبیں اٹھائی ہوئے ان پادریوں کو دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ جسٹینین کے محل پر حملہ کرنے کا شاید نیا طریقہ اختیار کیا گیا ہے چنانچہ انہوں نے پادریوں کو مار مار کر پیچھے ہٹا دیا تھا عوام کا غصہ مزید بھڑک اٹھا حالات پہلے سے بھی بتر صورت اختیار کر گئے تھی حالات جب بت سے بتر ہونے لگی تو جسٹینین نے لشکر کے استعمال کی ذمہ داری خود اٹھا لی اب وقت حد درجے نازک ہو گیا تھا شہر میں دن بدن خوراک ناکافی ہوتی جا رہی تھی جسٹینین نے اپنے کچھ سالاروں کو حکم دیا کہ شہر میں منادی کرا دی جائے کہ اتوار کو صبح ہی صبح جسٹینین کھیلوں کے میدان میں ہیپوڈروم میں اپنے لوگوں سے روبرو گفتگو کرے گا یہ اعلان سنتے ہی لوگ جوغ در جوغ کھیلوں کے میدان میں جمع ہونی لگی مقررہ وقت پر کھیلوں کے میدان میں پھر منادی کرنے والے نے جسٹینین کی طرف سے مجمع کو مخطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا شہنشاہ جسٹینین ان تمام حرکات کے لیے رحم کا وعدہ کرتا ہے جو گزشتہ ایام میں ہو چکی ہیں کسی کو مجرم نہیں کردانا جائے گا اور نہیں کسی کو نسان پہنچایا جائے گا اس پر مجمع میں سے آوازیں آنے لگیں کہ جسٹینین پر کسی بھی صورت اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور پھر یہ کہ ہم اسے اپنا باٹشاہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں آخر جسٹینین کی یہ بھی تدبیر ناکام ہو گئی اور وہ محل کی طرف چلا گیا اس کی غیر موجودگی میں لوگوں نے سابق خسر روم آناستاسیس کے ایک بھتیجے پائٹس کو اپنا شہنشاہ منتخب کر لیا یہ صورتحال انتہائی نازک تھی آخر جسٹینین کو اس کے امائدین اور مشیروں نے مشورہ دیا کہ جسٹینین کو قسطنطنیہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا چاہیے اس موقع پر جسٹینین کے امائدین اور اس کے مشیر اسے یہ مشورہ دے رہے تھے اس وقت جسٹینین کی ملکہ تھی اور دورا بھی وہاں موجود تھی اور وہ ساری گفتگو کو بڑے غور اور انہماک سے سن رہی تھی جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ جسٹینین اور اس کی ملکہ کو قسطنطنیہ سے نکل کر کہیں اور چلے جانا چاہیے تب ملکہ اپنی جگہ سے اٹھی اور وہ شہنشاہ اس کے مشیروں اور وزیروں کو مختب کرتے ہوئے کہنے لگی شہنشاہ آپ بے تکلف قسطنطنیہ چھوڑ کر جا سکتے ہیں سمندر کا راستہ کھلا پڑا ہی جہاز تیار کھڑا ہی آپ کے پاس خاصا بڑا خزانہ موجود ہے لیکن اگر آپ چلے جائیں گے تو جلاوتنی میں یہ سوچنے کا کوئی موقع نہیں رہے گا کہ اگر میں قسطنطنیہ میں ٹہرا رہتا تو کیا ہوتا اگر آپ نے جانا ہے تو جائیں پر میں تو یہی رہوں گی میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ جو لوگ ایک مرتبہ رومن شاہی ارغوانی لباس پہن لیتے ہیں انہیں کبھی وہ لباس اتارنا نہیں چاہیے جس روز لوگ مجھے ملکہ کہنا چھوڑ دیں گے میں سمجھتی ہوں اس روز میرے لیے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہے گی اپنی ملکہ تھیوڈورا کے یہ الفاظ سن کر رومن شاہ شاہ بہت متاثر ہوا لہذا اس نے قسطنطنیہ چھوڑ کر بھاگنے کے بجائے بغاوت کو فرو کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ اس نے اپنے جرنیل منڈس کو حکم دیا کہ وہ آگستس کے چوک والے دروازے کی حفاظت کری جبکہ دوسرے جرنیل بیلی ساریوس کو حکم دیا کہ وہ اپنے زراح پوشوں کے ہمراہ غلام گردشوں سے ہوتا ہوا شاہی نشیستگاہ پر پہن جائی اور باغی یہ دورانے بھی ایک کام کیا تھا اس نے اپنے ایک جرنیل نرسی کو دھیروں رقم عطا کی اور اسے حکم دیا کہ وہ بیلی ساریوس سے آگے آگے رہی اور اس کا راستہ صاف کرتا رہی وہ اس طرح کی وہ باغی لیڈروں کو وہ رقم بانٹ کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے تاکہ قسطنطنیہ میں شاہ شاہ کے خلاف بغاوت پھائلنے نہ پائی چنانچہ ملکہ کی فراہم کردہ رقم کام کر گئی نرسی نے وہ رقم باغی سرداروں میں تقسیم کر دی اور جب بیلی ساریوس کے سپاہیوں نے اس حجوم کو بڑی بے دردی سے مارنا شروع کر دیا تھا جو شہر کا امان و امان خراب کرنے پر تلے ہوئے تھے اس طرح لیڈروں میں رقم تقسیم کرنے اور بیلی ساریوس کی طرف سے سختی کرنے کے بعد قسطنطنیہ میں بغاوت فرو ہو گئی تھی بغاوت میں لگ بھگ تیس ہزار آدمی مارے گئی تھی باغیوں نے جس شخص کو اپنا نیا شہنشاہ بنایا تھا اسے اور اس کے بھائیوں کو بھی جسٹینین نے قتل کروا دیا تھا بغاوت فرو ہو جانے پر جسٹینین نے عام معافی کا اعلان کر دیا اور شہر کے تباہ شدہ حصوں کی اثر نو تعمیر اور پھر بے پنہا لوگوں کی آباد کاری پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی دوسری طرف تیوڈورا کو یہ بات اچھی طرح یاد تھی کہ جسٹینین کی سلطنت کو بچانے کی خاطر وہ کتنی بڑی قربانی دینے پر آمدہ ہو گئی تھی اب اس نے اپنی شہنہ ذمہ داریوں کو نبھانے کا پوری طرح تہیا کر لیا تھا اس نے شہر کے متعلق ہر قسم کی خبریں مہیا کرنے کا پورا انتظام کیا اس کی ملازمائیں اور خواجہ سرہ جگہ جگہ پہنچے جو کچھ سنتے ملکہ کے کان میں آ کہتے خصوصاً تاجروں اور مشرق کی سمت سے آنے والے ظاہروں کی باتیں ہر روز ملکہ کے کانوں تک ضرور پہنچتی رہ دیں اس کی علاوہ ملکہ تھیوڈورا نے ایرانی شہزاد ہیرمز کا وہ مکان جو شروع شروع میں جسٹینین نے اسے خرید کر دیا تھا وہ محل اس نے ان راہبوں کے حوالے کر دیا جن کے لیے سر چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی چنانچہ اس محل کا نام ہی بیتر راہبان مشہور ہو گیا تھیوڈورا اپنی اس کاریوائی سے بھی لوگوں میں کافی حردل عزیز اور مشہور ہو گئی قسطنطنیہ کی تعمیر نو کے ساتھ ساتھ تھیوڈورا اور جسٹینین نے رومن سلطنت کے سب سے بڑی کلیسہ ہایا صوفیہ کی عمارت بھی نئی بنانے کا حکم دیا اس نے حکم دیا کہ ہایا صوفیہ کی عمارت ایسی بنائی جائے کہ جیسی اہل مغرب نے کبھی نہ دیکھی ہو چنانچہ گردو پیش کی زمین خریدنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہایا صوفیہ کی عمارت کو خوب وسیع کیا جائے اس سلسلے میں ایک بڑھیا نے اپنے مکان کی فروخت سے انکار کر دیا ہایا صوفیہ کی تعمیر میں جسٹینین نے ایسی دلچسپی کا اظہار کیا کہ وہ خود چل کر اس بڑھیا کے دروازے پر پہنچا اور مکان کی فروخت پر اسے رازی کر لیا ایک اور شخص جس کی زمین ہایا صوفیہ کے قریب تھی اس نے بھی اپنی زمین دینے سے انکار کر دیا اسے معلوم ہوا کہ وہ شخص ہپوڈروم میں کھیل کھیلنے کا بڑا شوق تھا رت کی دوڑ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی چنانچہ جسٹینین نے حکم دیا کہ کھیلوں کے میدان میں رت کے دوڑ کا انتظام کیا جائے جب وہ شخص میدان میں پہنچا تو جسٹینین نے یہ پابندی لگا دی کہ کھیلیں اور رت کی دوڑ اس وقت شروع ہوگی جب وہ شخص ہایا صوفیہ کے لیے اپنی زمین فروخت کر دے گا اس پر وہ شخص اس پر آمدہ ہو گیا اس طرح ہایا صوفیہ کے اردگیرد کی ساری زمین گرجہ کے لیے خرید لی گئی جب آس پاس کی زمینیں خرید کر جگہ کا مناسب انتظام ہو گیا تو جسٹینین نے انتمیز کو بلایا جو اپنی احد میں فن تعمیر کا بہترین ماہر اور سنا سمجھا جاتا تھا جسٹینین نے اسے حکم دیا کہ پوری عمارت پتھر اور سنگ مرمر کی بنی اور بھاری ستونوں کے بغیر اتنی وسیح ہو کہ بڑے بڑے مصری مندیروں کی طرح اس میں بہت سے لوگ سما سکیں نیز اس کی چھت سپاٹ نہ ہو جسٹینین چاہتا تھا کہ ہیہ سوفیہ کا وہ گرجہ ایسا بن جائے جو یروشلم کے حیکل سلیمانی کو بھی پیچھے چھوڑ جائے ہیہ سوفیہ کی تعمیر کے لیے جسٹینین نے سسلی سے سنگ مرمر کچھ جزیروں سے سنگ سلیمانی اور مصر سے سنگ سماغ لانے کا حکم دیا اس طرح جسٹینین کے کہنے پر ہیہ سوفیہ کی عظیم الشان عمارت کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا تھا جسٹینین قسطنطنیہ میں اٹھنے والی بغاوت کو فروع کرنے کے بعد ہیہ سوفیہ کے گرجے کی تعمیر میں مصروف ہوا ہی تھا کہ اسے بیرونی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا افریقہ اور سلطنت کے کچھ دوسرے حصوں سے راہیب آئے جنہوں نے تفصیل کے ساتھ جسٹینین کو وہاں کے حالات بتائی ان راہیبوں سے جسٹینین کو پتا چلا کہ افریقہ میں وندال، اٹالی میں مشرقی گاتھ ہسپانیا میں مغربی گاتھ پوری طرح چھا چکے ہیں اور جگہ جگہ انہوں نے قتل عام کا کام شروع کر دیا ہے ان راہیبوں نے جسٹینین کو یہ بھی بتایا کہ اکھڑ فرینکس نے برگنڈیوں کے ساتھ مل کر جگہ جگہ لوٹمار اور ڈاکازنے کا کھیل شروع کر دیا ہے یہ خبریں سن کر جسٹینین کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان وحشی قوموں کا سیل نہ رکھ سکے گا گوتھوں نے اٹالی میں رومنوں کے دور طریقے ایک حد تک اختیار کر لیے تھی لیکن اس کے پیچھے جرمن نہیں لمبار وغیرہ بھی موجود تھی ایک ہٹتا تو پہلے کی جگہ دوسرا لے لیتا اور لوٹمار اپنے اروج پر پہنچا دیتا تاہم ان سارے خطرات کے باوجود جسٹینین نے بغاوتوں کو فروع کرنے کا عظم کر لیا تھا سب سے پہلے اس نے افریقہ کی طرف توجہ دینے کا ارادہ کر لیا اپنے جنگی بیڑے کو جسٹینین حرکت میں لیا ایک جرار لشکر اس نے اس بیڑے میں سوار کر لیا اور لشکر کا سپہ سالہ ریعالہ اس نے اپنے جرنیل بیلی ساریوس کو بنایا اس طرح افریقہ کی بغاوت فروع کرنے کے لیے جسٹینین نے بیلی ساریوس کو بحری بیڑے کے ساتھ افریقہ کی طرف روانہ کر دیا تھا جسٹینین نے اپنے جرنیل بیلی ساریوس کی امداد کے لیے ایک خاص منصوبہ بھی تیار کیا وہ اس طرح کی جو راہب ترابلس سے قسطنطنیہ پہنچے تھی انہیں اس نے اپنے بحری بیڑے کی روانگی سے قبل ہی واپس کر دیا اور ان کے ساتھ ایک جہاز ترابلس کی طرف روانہ کیا جس میں ایک سو بیس منتخب آدمی لیبیا کے ساحل پر جا پہنچے اور وہاں لوگوں کو بغاوت پر آمدہ کر دیا جو رومنوں کے حامی تھی اس طرح قسطنطنیہ سے جانے کے بعد ایک سو بیس مسلح جوانوں نے ایک افواہ یہ بھی پھیلا دی کہ سارڈینیا کے گورنر نے رومنوں کی حکومت پر قبضہ کرنے والے وندال قبائل کے خلاف بغاوت کر دی ہے سارڈینیا کے لوگوں نے وندال سے نمٹنے کے لیے قسطنطنیہ سے امداد طلب کر لی ان خبروں کے نتیجے میں وندال جو زبردستی افریقہ پر قابض ہو گئے تھی انہوں نے اپنا بحری بیڑا پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ سارڈینیا کی بغاوت کو فرو کرنے کے لیے روانہ کر دیا یہ صرف افواہ تھی حالانکہ سارڈینیا میں کوئی بغاوت نہ اٹھی تھی اور وندال کا باقی لشکر لیویا کی اس بد امنی کو فرو کرنے میں مصروف ہو گیا جو قسطنطنیہ سے پہنچنے والے ایک سو بیس مسلح جوانوں نے برپا کر دی تھی اس کے علاوہ کچھ مزید لوگ بھی تاجیروں کے بیس میں قسطنطنیہ سے افریقی شہر قرطاج نہ پہنچ گئے اور وہاں کی مقامی آبادی کو چپکے چپکے آگاہ کر دیا کہ رومنوں کی فوجی قوت پہنچنے والی ہے لہٰذا وہ حراسہ نہ ہوں اور وندال کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں قسطنطنیہ سے روانگی کے وقت جسٹینین نے اپنے جرنیل بیلی ساریوس کو پورے اختیارات سوپ دیئے تھی اور کہہ دیا تھا کہ تمہارا ہر حکم میرا حکم سمجھا جائے گا ساتھی جسٹینین نے بیلی ساریوس کی کاریوائی پر نگاہ رکھنے کے لیے ایک وفادار خواجہ سرا سولومن کو بھی بیلی ساریوس کے ساتھ روانہ کر دیا تھا تاکہ سولومن اس پر نگاہ رکھی اور بیلی ساریوس افریقہ پہنچ کر خودسر اور خودمختار نہ ہونے پائی قسطنطنیہ سے روانہ ہونے کے بعد اپنے بہری بیڑے کے ساتھ بیلی ساریوس سسلی پہنچا اور وہاں کے آتش وشام پہاڑ ایٹینہ کے سامنے لنگر انداز ہوا یہاں قیام کرنے کے بعد بیلی ساریوس مزید آگے بڑھا سسلی کے مشہور ساحل کی بندرگاہ کیٹانہ میں اس نے اپنے بہری بیڑے کو لنگر انداز ہونے کا حکم دیا یہاں بھی چند روز اس نے لشکر کو سستانے کا حکم دیا اور اس کے بعد وہ افریقہ کی طرف روانہ ہوا خوش خسمتی سے ہوا موافق تھی اور دوسرے دن سمندر کا سفر تائی کرتے ہوئے بیلی ساریوس افریقی ساحل پر پہنچ گیا افریقی ساحل پر پہنچتے ہی بیلی ساریوس نے مختلف دھیات سے اپنے لشکر کے لیے گھوڑے خریدے ساتھی سخت ممانیت کر دی اور اعلان کر دیا کہ ہم با ایک وقت دو دشمنوں سے نہیں لڑ سکتے اگر لوٹ مر کی گئی تو مقامی لوگ دشمنوں کے ساتھ ہو جائیں گے اور پھر ہم لوگوں کے خلاف بدترین سلوک کریں گی افریقہ کے ساحل پر پہنچ کر بیلی ساریوس کو جب یہ پتا چلا گی افریقی حکومت پر قبضہ کرنے کے بعد قرطاجناہ کے سوا وندالوں نے فصیلیں گرا دی ہیں تو بیلی ساریوس بڑا خوش ہوا اور اس نے فیصلہ کر لیا گی سب سے پہلے قرطاجناہ پر حملہ کیا جائے گا اور شہر پناہ کے اندر محصور ہو کر وندالوں کے خلاف نہ ختم ہونے والی جنگ کی وہ ابتدا کر دے گا قرطاجناہ شہر سے دس میل باہر بیلی ساریوس اور وندال دونوں لشکروں کے درمیان حولناک جنگ ہوئی اس جنگ میں یقیناً وحشی وندال قبائل کی ہاتھوں بیلی ساریوس کو بدترین شکست ہوئی اور افریقی مہم کا خاتمہ ہو جاتا لیکن اس موقع پر ہن قبائل کے وہ لشکری جو افریقہ میں لوٹ مار کرنے کے لیے رضا کرانا طور پر بیلی ساریوس کے لشکر میں شامل ہو گئی تھی وہ کام آئی یہ ہن قبائل اپنی وحشت اور بربریت میں سب قبلوں پر فوقیت رکھتے تھی جب وندال کے مقابلے میں رومن جرنل بیلی ساریوس کو شکست ہونے لگی تو وحشی ہن وندال کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑے ہو گئی یہ ایسی بے جگری ایسی خونخواری سے لڑے تھی کہ وندال کو انہوں نے پیچھے ہٹا دیا بیلی ساریوس نے جب دیکھا کہ ہنوں کے مقابلے میں وندال پسپا ہوئے ہیں تو اس نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا اور پوری طاقت اور قوت سے اس نے پسپا ہوتے وندالوں پر حملہ کر دیا وندال بھاگ کر قرطاجنہ شہر میں محصور ہو جانا چاہتے تھی لیکن بیلی ساریوس نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا اس طرف جانے والے راستے اس نے روک دیئے تھی وندال کا اس نے خوب قتل عام کیا اور خود شہر میں داقل ہو کر بیلی ساریوس نے شہر پر قبضہ کر لیا تھا اب وہ شہر میں محصور ہو کر اپنی لشکر کو منظم کرنے لگا تھا تاکہ وندال اپنی قوت کو مجتمع کر کے قرطاجنہ کا محاصرہ کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے وندال کسی دور میں ہن قبائل کی طرح وحشی اور خونخوار تھی لیکن مختلف تہزیب یافتہ علاقوں میں سے گزرنے کے بعد جب یہ افریقہ پہنچی تو یہ اپنی پرانی عادت کو اکثر فراموش کر چکے تھی یہ وندال اب ہر روز حمام پہنچ کر غسل کرنے کے عادی ہو چکے تھی خوشکی اور طریقی بہترین اشیاء قردنی ان کے دسترخوانوں پر موجود ہوتی تھی سنہری زیور اور ایرانی ریشم پہنتے تھیٹروں اور گھوڑ دوڑوں میں وقت صرف کرتے یا شکار کھیلتے رہتے عمرہ اپنے باغوں میں پور تکلف دعوتوں کا انتظام کرتے جہاں رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوتیں اور بھانڈ نقل اتارتے غرض وہ ہر مصروفیت کے خواہان تھے جو جنسی تحریک کا ساز و سامن بہم پہنچا سکتی تھی قرداجنہ پر قبضہ کرنے کے بعد بیلی ساریوس نے آہستہ آہستہ وندال قبائل کے لشکر کو جگہ جگہ شکست دینے کے بعد دوسرے شہروں قضبوں اور بندرگاہوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ وندال کا وہ بہری بیڑا جو سارڈینہ کی افواہوں پر مبنی بغاوت فرو کرنے کے لیے گیا ہوا تھا وہ بہری بیڑا جب لوٹا تو حق کا بکہ رہ گیا تھا کیونکہ اس نے دیکھا بندرگاہوں پر رومانوں کا قبضہ ہو چکا تھا اس طرح بیلی ساریوس نے وندالوں کے ان سارے بہری جہازوں پر قبضہ کر لیا تھا اور سارے لشکریوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا بیلی ساریوس کو ایک اور بھی فائدہ ہوا وہ یہ کہ وندال حکمران خاندان کا بیش قیمت قزانہ ایک جہاز پر لات کر ہسپانیا روانہ کر دیا گیا تھا لیکن ان کی بدقسمتی کہ راستے میں توفان آ گیا اور جہاز پھر افریقی ساحل پر آ لگا اور قزانے سے بھرے ہوئے اس بہری جہاز پر بیلی ساریوس نے قبضہ کر لیا تھا دوسری طرف رومن شہنشاہ جیسٹین ینگو جب افریقہ میں بیلی ساریوس کی فتوحات کی خبریں ملی افریقہ میں حالت درست کرنے کے بعد وہ قریبی جزیروں پر حملہ آور ہو جائے اور وہاں سے بھی باغیوں کا مکمل طور پر صفایہ کر دی چنانچہ افریقہ میں حالت درست کرنے کے بعد بیلی ساریوس کارسی کا سارڈینیا اور ترابلس پر حملہ آور ہوا باغیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے اس نے بغاوتوں کو مکمل طور پر فروع کر دیا پھر وہ اپنی لشکر کے ساتھ باغیوں کا مکمل صفایہ کرتا ہوا جبل تاریخ تک جا پہنچا اس طرح ایک بار پھر بہر روم رومن سلطنت کے تسلط میں آ گیا تھا افریقہ پر دوبارہ اپنا تسلط قائم کرنے کے بعد رومنوں نے پھر وہاں اپنے پرانے اور دفاعی حلقے قائم کر دیئے تھی ترابلس غرب اور لیبیا کو ملا کر انہوں نے اس کا نام ترپولی رکھا مشرقی تیونس کو پائزیلیم کا نام دیا گیا تھا مشرقی تیونس اور مشرقی الجزائر کو نیو میڈیا جبکہ مغربی الجزائر اور مراکش کو ماری تانیہ کی نام سے موسم کیا گیا اسی آسنا میں قرطاجنہ سے قسطنطنیہ کے شہشاہ جسٹینین کو یہ خبریں پہنچیں کہ جرنیل بیلی ساریوس نے ایک طرح کی خودمختاری حاصل کر لی ہے اور اس نے افریقہ میں شاہی محل میں قیام کیا ہی اور پھر یہ کہ وہ اب اپنے آپ کو افریقہ کا خودمختار حکمران سمجھنے لگا ہی جب رومن شہشاہ جسٹینین کے درباریوں نے یہ خبریں سنی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیلی ساریوس شہشاہ سے آزاد ہو گیا ہی یہ خبریں سننے کے بعد جسٹینین نے حکم دیا کہ بیلی ساریوس افریقہ کے سابق وندال باٹشاہ کو لے کر فوراں قسطنطنیہ پہنچے چنانچہ جسٹینین کے حکم کی تعمل کرتے ہوئے بیلی ساریوس گرفتار شدہ وندال باٹشاہ کے ساتھ پہلی فرصت میں قسطنطنیہ پہنچ گیا تھا بیلی ساریوس کی اس حکم برداری پر جسٹینین کے سارے گلے شکوے دور ہو گئی تھی اور وہ بیلی ساریوس سے خوش ہو گیا تھا بیلی ساریوس کے قسطنطنیہ پہنچنے پر ایک بہت بڑا جلوس نکالا گیا جس میں وندال حکمران اور شہزادے بھی شامل تھی جنہیں زنجیریں پہنا رکھی تھی ایک گاڑی تھی جس میں نہایت قیمتی مال و مطا بھرا ہوا تھا اس گاڑی کے ساتھ ساتھ رہب ننگے پیر چل رہی تھی اس گاڑی میں ہائیکیل سلیمانی کے تبرکات رکھے ہی ہوئے تھی جو یروشلم سے روما پہنچے تھی وہاں ان تبرکات کو وندال لوٹ کر لے گئی تھی ان تبرکات میں ہفت شاخہ شمادان نظر کی رویوں کی میز شہدت کا صندوق اور سرپوشت تھی یہ سب تبرکات واپس یروشلم بھیجوا دیئے گئی تھی رومن شہنشاہ جسٹینین نے کچھ دیر تک اپنے جرنیل بیلی ساریوس کو آرام کرنے کا موقع فراہم کر دیا پھر ایک عظیم بحری بیڑا اور لشکر دے کر اس نے اسے سسلی کی طرف روانہ کر دیا بظاہر یہی بتایا گیا کہ بیلی ساریوس اپنے پہلے لشکر کے ساتھ افریقہ کا رخ کر رہا ہی لیکن خفیہ طور پر جسٹینین نے اپنے جرنیل بیلی ساریوس کو حکم دے دیا تھا کہ وہ ہر صورت میں سسلی پر قبضہ کر لی تاکہ وہاں سے نکل کر اٹالی پر اور پھر دوسرے علاقوں پر اپنا قبضہ مستحکم کیا جا سکی جسٹینین کی حکم پر بیلی ساریوس اپنے بحری بیڑے اور لشکر کو لے کر سسلی کی طرف روانہ ہو گیا تھا بیلی ساریوس کے بعد جسٹینین نے دو بڑے کام کیے تھی پہلا کام جو رومن شہنشاہ جسٹینین نے کیا وہ ہایا سوفیہ کی تعمیر کی تکمیل تھی پچھلے کئی سال سے ہایا سوفیہ کی تعمیر کا کام جاری تھا جب اس کے ستون کھیلوں کے میدان ہیپیوڈروم کے ستونوں سے اوپر اٹھے تو وہ ملاہوں کو سمندر سے نظر آنے لگا اکایک جسٹینین کو یہ اطلاع ملی کہ دو ستونوں میں عمودی شگاف پڑھ گئے ہیں اور انہی کی محرابوں میں ایک سو بیس فٹ انچا گمبت بننے والا ہی جسٹینین نے تعمیر کی ذمہ داروں سے پوچھا کہ کیا یہ ستون محرابوں کا بوجھ سمال لیں گے تو انہوں نے بتلایا ضرور سمال لیں گے جسٹینین نے حکم دیا تعمیر جاری رکھی جائے پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے جسٹینین کے حکم کے مطابق تعمیر مکمل کی گئی گمبد ہلکے پتھر کا بنایا گیا تھا تاکہ محرابوں پر بوجھ کم رہی شگافوں میں بھگلا ہوا سیسا بھر دیا گیا چنانچہ یہ عمارت اب تک بدستور قائم ہے حیاء صوفیہ کے معباروں نے ایک نیا طرز تعمیر پیدا کیا تھا جسٹینین حیاء صوفیہ کی تعمیر میں اجلت سے کام لے رہا تھا وہ اسے قسطنطنیہ کے پرانے گرجوں سے بلکل مختلف رکھنا چاہتا تھا اس کی آرزو تھی کہ یہ گرجہ وضا قطع میں سارے گرجوں سے الگ تھلگ معلوم ہو اور تمام مسیحی گروہوں کا مرکز اجتماع بن جائے طرز تعمیر کی تبدیلی یونانی تعمیر کا پیش قیمہ ہوئی رفتہ رفتہ رومی روایت ختم ہو گئی لاتینی بولچال کا رواج بھی ختم ہو گیا یونانی ثقافت کو لاتینی ثقافت کی جگہ فروغ ملنے لگا پھر ایک روز باقاعدہ جسٹینین حیاء صوفیہ کی گرجے کی افتتاح کے لیے آیا جب وہ گرجے کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا تو اس نے دیکھا حیاء صوفیہ کی گرجے کے سامنے سناؤ نے جسٹینین کا سنگ مرمر کا ایک بہت بڑا مجسمہ بنا دیا ہی جس کے اردگرد لوگ جمع تھے اپنے مجسمے اور حیاء صوفیہ کی گرجے کی عمارت کو دیکھتے ہوئے جسٹینین نے یہ آرزو کی کہ کاش سلیمان علیہ السلام آج اپنی تخت پر بیٹھے ہوئے حیاء صوفیہ کے گرجے میں موجود ہوتے کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس کا بنایا ہوا گرجہ ہر طرح اور ہر لحاظ سے حیقل سلیمانی کا مماثل ہے بلکہ اس سے بڑھا ہوا ہے بہرحال افتتاح کے لیے جسٹینین اس عظیم و شان گرجہ کے سامنے اپنے گھوڑے سے اترا دہلیس سے گزرتے ہوئے اس نے تاج سر سے اتار دیا اور گرجہ میں داخل ہوتے وقت قسطنطنیہ کے اسقف آزم سے برکت حاصل کی اس عظیم و شان گرجے کے اندر پہنچ کر اسقف آزم کے مقابل وہ تخت پر بیٹھا بادشاہ کی اس آمد پر شموں کے شولے چاروں طرف رقصان ہونے لگے تھی روپہلی کشتیاں اور پیالوں میں رنگ رنگ کے چیراغ ہزاروں انسانوں کے سروں پر درخشان تھی روشنی میں متبرک پروروں کے روپہلے نقوش اور مقدس میس کے زردار کپڑے کی تصویریں جگمگا رہی تھی مریم عزرا سے اوپر ایک چہرے کے مدھم نقوش اُبھر رہی تھی یہ عیسیٰ ابن مریم تھی جن کے ذریعے اندیکھے خدا کی مرضی پوری ہوئی تھی عیسیٰ ابن مریم کے اوپر کچھ فرشتے تھے جنہوں نے اپنے بازو اور پرپیلا رکھے تھے جسٹینین کو ہیہ سوفیہ کی آرائش بہت پسند آئی اس موقع پر ہیہ سوفیہ کے گرجے میں ولادت مسیح کے گیت گائے گئے جس میں سے ایک شخص رومانوس کو خاص طور پر بلایا گیا تھا اس لیے کہ وہ ولادت مسیح کے گیت گانے میں ماہر تھا اس طرح ایک رنگا رنگ تقریب میں جب رومانوں کے شہنشاہ جسٹینین نے ہیہ سوفیہ کے گرجے کا افتتاح کیا اس وقت تک رومان شہنشاہ جسٹینین پچپن برس کا ہو چکا تھا ہیہ سوفیہ کے گرجے کے افتتاح کے علاوہ جسٹینین نے بیلی ساریوس کی روانگی کے بعد جو دوسرا بڑا کام کیا تھا وہ یہ کہ اس نے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ احکامات جاری کیے مثلا یہ کہ شہریوں کے لیے میجسٹریٹ مقرر کیے اور انہیں حکم دے دیا کہ باہر سے آنے والے لوگوں کا سیل رکا جائے جس کی وجہ سے مضافات کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور شہر کی آبادی بڑھ رہی تھی عام دستور چلا آ رہا تھا کہ دولت مند لوگ بڑی بڑی رقمیں دے کر عہدے خرید لیتے تھے پھر ان عہدوں سے وسیع مالی فائدہ اٹھاتے تھے جسٹینین نے عہدوں کی خرید و فروغ ممنوع قرار دے دی تھی رشوت خور افسروں کے خلاف بھی جسٹینین نے بہت سخت قوانین جاری کیے تھے مثلا کوئی شخص عہدے کے لیے کسی کو کچھ نہ دے گورنر کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے قضبوں اور شہروں میں خود جائے اور اپنے نائبوں کو مت بھیجے ہر افسر عہدے سے سبک دوش ہونے کے بعد پچاس روز تک وہیں رہے تاکہ اس سے حساب کتاب لیا جا سکے اور اس کے خلاف شکایت کی سماعت ہو سکے مذہبی پیشوہ اور مقامی مجلس سرمایہ عام ماں کے ذمہ دار ہوں گے اس کے علاوہ جسٹینین نے اپیلوں کی سماعت کے لیے خاص عدالتیں مقرر کر دی تھی جو دیہات میں دور رہ کر زیادہ سے زیادہ پچاس روز کے اندر مقدموں کا فیصلہ سنا دیا کر دی تھی میجیسٹریٹ جنہیں فیصلے کرنے پر متعین کیا جاتا تھا ان کی تقروری پر ان سے مندر جیزیل حلف لیا جاتا تھا میں خدای برتر اور توانہ اور میکائل اور جبرائیل کی قسم ان چاروں انجیلوں پر کھاتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہیں کہ میں اپنے آقا جسٹینین اور اس کی ملکہ تھی اور دورا کی خدمت ملک کے مفاد میں سر انجام دوں گا میں خسم کھاتا ہوں کہ عہدے کے حصول اور تحفظ کے لیے نہ کسی کو کچھ دیا ہے اور نہ آئندہ دوں گا میں خسم کھاتا ہوں کہ تنخواہ کے سوا کچھ نہ لوں گا اور نہ عہدے سے فائدہ اٹھاؤں گا اپنے نیک دل آقاوں کی ساری ریایہ کے حقوق کی حفاظت کروں گا اگر یہ حلف پورا نہ ہو سکا تو اپنے آپ کو نجات دہیندہ یسو مسیح کے فیصلے کا مستجب مانوں گا اور مجھے یہودہ اسکریو کی بد انجامی جیزی کا برس اور قائن لانت نصیب ہو دوسری طرف موسم سرما میں بیلی ساریوس سسلے کی طرف روانہ ہوا تھا لیکن سفر کی منزل مقصود اخواہ رکھی گئی اس لیے کہ عام لوگ سمجھتے تھے کہ بیلی ساریوس جو افریقہ میں وندالوں کا فاتح ہے وہ ایک بار پھر افریقہ کا روح کر رہا ہی جبکہ رومن شاہنشاہ جسٹینینی بیلی ساریوس کو رازدارانہ انداز میں یہ احکامات دیئے تھی کہ وہ چپ چپ سسلی جائی اور جزیرے کو ان گوثوں سے چھین لی جو سسلی پر قابض ہو چکے تھی اس مرتبہ بیلی ساریوس کے لیے تمام انتظام خاص احتیاط سے کیے گئے تھی جہاز ایسے تھی جو طوفانی سمندروں میں بھی سفر کر سکتے تھی فوجی افسر ایسے چنے گئے تھی جن کی وفادری اور صلاحیت مسلم تھی اس کے علاوہ اس کے ساتھ خاصا بڑا لشکر تھا جس پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا تھا باقاعدہ رسالہ بھی بحری بیڑے کے ہمراہ تھا اس کے علاوہ جنگ جوہن قبائل کے کافی دستے بھی شامل تھی تاکہ ضرورت کے وقت ان کی مدد سے جنگ کی کائی پلٹی جا سکے اس مرتبہ بھی بیلی ساریوز کو پہلے کی طرح پورے اختیارات دیے گئے تھی اسے تاکیت کر دی گئی تھی کہ سسلی پہنچو تو جہاں پہلے لنگر انداز ہوئے تھی وہیں اس مرتبہ بھی ٹہرنا اور دور طریقے ایسے رکھنا جیسے تم اتفاقیہ وہاں جا ٹہرے ہو سسلی کے گوتھوں کو احساس تک نہ ہونا چاہیے کہ اس کا مقصود جزیرے پر قابض ہونا ہے جسٹینین نے بیلی ساریوز کو یہ بھی حکم دیا تھا ورنہ لنگر اٹھا کر افریقہ چلے جانا بیلی ساریوز پہلے کی طرح سسلی کی بندرگاہ کٹانا میں اپنے بھیری بیڑے کے ساتھ لنگر انداز ہوا اس نے اپنے لشکریوں کے چھوٹے چھوٹے دستے اطراف میں بھیز دیئے جن کی شکل و صورت اور اتوار سے بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ وہ سیاہوں کی حیثیت سے مختلف مقامات کا معاینہ کرتے پھر رہے ہی لیکن اکایق بیلی ساریوز کے لشکریوں نے چوکیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا مختلف چوکیوں پر قبضہ کرنے کے بعد بیلی ساریوز نے اپنی لشکر کے ساتھ قربو جوار کے سارے چھوٹے بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا اس کے بعد وہ اپنی لشکر کے ساتھ سسلی کے دوسرے بڑے شہر سراکیوز پر حملہ آور ہوا اور اس شہر پر بھی اس نے بہ آسانی قبضہ کر لیا سراکیوز پر قبضہ کرنے کے بعد بیلی ساریوس کی قوت میں خاتر خواہ اضافہ ہوا تھا اب باقی سسلی کا مرگزی شہر پینارس رہ گیا تھا اس پر بیلی ساریوس سوچ سمجھ کر حملہ آور ہونا چاہتا تھا کہ یہ جزیرے کا مستحقی مقام تھا اور اس کے اردگرد فصیل تھی آخر بیلی ساریوس نے کچھ دن اپنے لشکریوں کو آرام کرنی اور سستانے کا موقع فراہم کیا اور اس کے بعد پوری تیاری کرنے کے بعد وہ سسلی کے شہر پینارس پر حملہ آور ہوا تھا گاثوں نے مقابلہ کیا لیکن بیلی ساریوس کا حملہ ایسا خوفناک ایسا وحشیانہ تھا کہ اس نے وحشی گاث قبائل کی ایک نہ چلنے دی اگر صرف رومن پینارس پر حملہ آور ہوتے تو یقیناً انہیں گاث مار مار کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیتے لیکن بیلی ساریوس کے لشکر میں جوہن قبائل کا لشکر تھا اس نے گاثوں کی ایک نہ چلنے دی وحشی ہن قبائل رات کی تاریکی میں پنارس شہر کی فصیل پر چڑھ گئی ایسا ہونا تھا کہ ہن قبائل فصیل سے اتر کر شہر میں داخل ہونا شروع ہوئے اور شہر کے دروازے انہوں نے کھول دیئے تھے شہر کے دروازے کھلتے ہی بیلی ساریوس اپنی لشکر کے ساتھ خوفناک سائلاب کی طرح شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا شہر پر قبضہ ہونے کے بعد بیلی ساریوس نے شہر کے باشندوں پر سنہری سکے برسائی بیلی ساریوس کی گاث قبائل کے خلاف سسلی میں کامیابیوں سے رومن شہنشاہ جیسٹینین بہت خوش اور مطمئن ہوا اور اب وہ اٹالی پر حملہ آور ہونے کے منصوبے بنانے لگا تھا اٹالی پر بھی ان دنوں گاث قبائل نے حملہ آور ہو کر رومنوں سے حکومت چھین لی تھی گاث قبائل کا اٹالی میں پہلا سردار تھیوڈو رکھ تھا اس نے اٹالی پر قبضہ کیا اور وہاں شہانہ زندگی اختیار کر لی اور اٹالی کا انتظام اس نے بڑے اچھے طریقے پر کر لیا تھا اور سب سے اس کا برطاور روا دارانہ تھا بظاہر وہ مشرقی سلطنتوں کے فرما رواوں کا وفادار تھا کسی شہنشاہ کو اس کے خلاف شمشیر زن ہونے کی جرت اور حیمت نہ ہوئی تھی گاث قبائل کے سردار تھیوڈو رکھ جب اٹالی کا شہنشاہ بنا تو اس زمانے میں علم و فضل اور عزت و احترام کے لحاظ سے اٹالی میں دو آدمیوں کو ممتاز ترین حیثیت حاصل تھی ایک بیتھیوس اور دوسرا سمیتکس تھیوڈو رکھ نے ابتدا میں دونوں سے اچھا برطاو کیا تھا پھر بیتھیوس کے خلاف غداری کا الزام لگایا اور تھیوڈو رکھ نے اسے قائد میں ڈال دیا قائد میں بیتھیوس نے فلسفے کے متعلق وہ کتاب لکھی جس کی بنا پر اس کی شہرت آج تک قائم ہے تھیوڈو رکھ نے ایک فرمان خاص کے ذریعے بیتھیوس کے ساتھ ربط اور تعلق کی ممانیت کر دی ایوان امایت کے ارکان میں سے صرف ایک شخص اس فرمان کے خلاف لبکشا ہوا اور وہ سمیتکس تھا اس کا پردادہ رومن سلطنت کے نہائید عظیم المنزلت افراد میں تھا سمیتکس کی اس جرتمندی پر تھیوڈو رکھ بہت سیخ پا ہوا لہذا تھیوڈو رکھ نے بیتھیوس اور سمیتکس دونوں کو قتل کروا دیا آخر اٹیلی میں گود قبائل کا پہلا شہنشاہ تھیوڈو رکھ جلد ہی فوت ہو گیا اس کے مرنے کے بعد اس کی صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام امالہ سنتھا تھا اس میں اپنی قوم کے جنگی جوہر موجود تھی لیکن گود ایک عورت کو حکمران ماننے کے لیے تیار نہ تھی مجبوراں مالہ سنتھا نے اپنے خاندان میں تھیوڈاہٹ سے شادی کر لی تھیوڈاہٹ کے دماغ میں کیڑا تھا اور تھیوڈاہٹ کی طبیعت میں کوئی مناسبت نہ تھی احمق شوہر نے جوش کی حالت میں ایک دن اس وقت اپنی بیوی کو قتل کر دیا جب وہ جھیل میں نہا رہی تھی اور پھر تنہا حکومت کرنے لگا گودھوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ جس بیوی کی بدولت اسے تخت ملا تھا اور جو ان کے محبوب سردار کی بیٹی تھی اسے قتل کروا دیا گیا ہے اس وجہ سے وہ تھیوڈاہٹ کے دشمن بن گئے اور تھیوڈاہٹ کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا تھا کہ گودھ موقع پاتے ہی اسے مار ڈالیں گے جن دنوں رومن شہنشاہ جسٹینین اٹیلی پر حملہ آور ہونے کے منصوبے بنا رہا تھا ان دنوں تھیوڈاہٹ گودھوں پر حکومت کر رہا تھا اٹیلی پر حملہ آور ہونے سے پہلے جسٹینین نے مختلف چالیں چلیں پہلی چال اس کی یہ تھی کہ اس نے پوپ کو سمندر کے راستے قسطنطنیہ بلوایا اور اس کے ساتھ مشورے کے بعد اٹیلی کے گودھوں سے نجات حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا جسٹینین نے پوپ کو سمجھایا کہ ہم لوگ رومن کلیسہ کے پیروکار ہیں اور اٹیلی پر حکومت کرنے والے گودھ آریاؤں کے پیروکار ہیں قسطنطنیہ کا شہنشاہ اور سارے باشندے تسلیس کے قائل تھے یعنی باپ بیٹے اور روح المقدس کا اتحاد معمولی مزدور اور تانبائی سے بھی باتیں ہوتی تو کہتا کہ تسلیس روح کی نجات کا ذریعہ ہے قسطنطنیہ کے لوگ کہتے کیا ایک معمولی انسان ایک نجار کا بیٹا انسانی نسل کی نجات کا دروازہ کھول سکتا ہے اگر مریم نے ایک معمولی بچہ جنا تو کیا اسے خدا کی ماں کہا جا سکتا ہے جبکہ درحقیقت وہ تھی اس طرح رومن کلیسہ نے مذہب میں تبدیلی کرتے ہوئے مریم کو خدا کی ماں اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا دوسری طرف اٹیالی پر حکومت کرنے والے گاؤت آریوس کے پیروکار تھے آریوس ایک مسیح بزرگ تھا اس نے مذہب کے اندر جس قدر خرابیاں تھی انہیں دور کرنے کی کوشش کی اس نے عیسائیوں میں اس عقیدے کا پرچار کیا کہ مسیح کچھ بھی نہیں تھا بس انسان تھا البتہ اسے نیکی کا غیر معمولی درجہ مل گیا تھا مغرب میں آریوس عقیدہ بڑے عجیب و غریب طریقے پر پھیلا قسطنطنیہ کا ایک بشپ جو آریوسی عقیدے کا پیروکار تھا ان فوجوں کی تبلیغ کے لیے مقرر ہوا جو وحشی اقوام سے لڑنے کے لیے بھیجی گئی تھی لہذا قدوس نے ان وحشیوں میں تبلیغ شروع کر دی وہ آریوسی عقیدے کا خائل تھا اس طرح گاؤت وندال اس مبلغ کی وجہ سے آریوسی عقائد کے پیروکار ہو گئے تھی اٹیالی سپین اور افریقہ کی علاوہ سسلی میں حکمران ہوئے تو انہوں نے چند کلیساؤں کی سیوہ تسلیس کو ماننے والے تمام کلیسہ بند کر دیئے تھی اٹیالی سے پوپ کو خسطنطنیہ بلوا کر جسٹینین نے اسے یہ بھی سمجھایا کہ وہ تسلیس کے عقیدے کو ہر سمت پھیلانا چاہتا ہی اور آریوسی عقیدے کا خاتمہ کرنا چاہتا ہی پوپ کو جسٹینین نے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ گاؤت وندال اور فرینک چونکہ آریوسی عقیدے کے پیروکار ہیں لہٰذا پوپ کو چاہیے کی اٹیالی میں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے پوری طرح اس کا ساتھ دی پوپ نے اس کے لیے حامی بھر لی اور چند ضروری ہدایہ جسٹینین نے اسے دے کر اٹیالی روانہ کر دیا تھا پوپ کے ذمہ سب سے بڑا کام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ اٹیالی میں رومن کلیسہ کی حامیوں کو مجتمع کریں اور انہیں ایک مضبوط اور پرقوت لشکر کی صورت دیتا رہی تاکہ جب جسٹینین کا لشکر اٹیالی پر حملہ آور ہو تو پوپ کے اکھٹے کرنے والے ان لوگوں سے جسٹینین کے لشکر کو تقویت حاصل ہو اٹیالی کے پوپ کو اپنے لیے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ جسٹینین نے اٹیالی کے گاؤت قبائل کے خلاف اکاور سیاسی چال چلی اس نے اپنی ایک خاص قاسد کو اٹیالی میں آباد فرینک قبائل کے ان حصوں کی طرف روانہ کر دیا تھا جو تسلیس کے قائل تھی اور رومن کلیسہ کے پیروکار تھی اس خاصد کے ذمہ یہ کم لگایا گیا کہ فرینک سرداروں کو سمجھایا جائی کہ وہ گاؤتوں پر حملہ آور ہونے میں رومنوں کی مدد کریں اس لیے کہ فرینک اور رومن دونوں ہی تسلیس کے قائل ہیں جبکہ گاؤت قبائل آریوسی عقیدے کے پیروکار ہیں اس کے علاوہ اس سفیر کے حد جسٹینین نے فرینک سرداروں کے لیے ہیرے اور جواہرات کی رشوت بھیجی پس یہ قاسد اپنے مقصد میں کامیاب رہا رشوت ملنے اور مذہبی ترغیب ہونے پر فرینک رومنوں کا ساتھ دیتے ہوئے گاؤتوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ ہو گئی تھی اس کے علاوہ اٹیالی میں گاؤتوں کے شہنشاہ تھیو ڈاہٹ پر روب اور خوف تاری کرنے کے لیے جسٹینین نے ایک اور چال چلی جسٹینین نے پیٹر نامی اپنے ایک خاص آدمی کو گاؤتوں کے شہنشاہ تھیو ڈاہٹ کی طرف اٹیالی روانہ کیا پیٹر نامی یہ شخص بڑا قابل اور چرب زبان تھا گوناگوں ہتکنڈوں میں ماہر تھا سخت نازک حالات میں بھی اس پر کبھی گھبرہت تاری نہ ہوتی تھی سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی اسے خرید نہ سکتا تھا اس کا فرض یہ قرار دیا گیا کہ وہ موقع با موقع اور گاہ بگاہی گاثوں کے شہنشاہ تھیو ڈاہٹ کی خدمت میں حاضر ہوا کرے اور اس پر یہ انکشاف کرتا رہی کہ اگر شہنشاہ قسطن دنیا سے مصالحت نہ گی گئی تو خوفناگ جنگ شروع ہو جائے گی جس میں تھیو ڈاہٹ کی اپنی زینگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد جسٹینین نے اٹالی پر حملہ آور ہونے کی ڈھان لی سب سے پہلے اس نے اپنے جرنیل بیلی ساریوس کو حکم دیا کہ وہ سسلی سے نکل کر اٹالی پر حملہ آور ہو اس کے بعد جسٹینین نے اپنے دوسرے جرنیل منڈس کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دریائے ڈینوب سے مغرب کی جانب آگے بڑھے اور پیش قتمی کرتا ہوا ساحل پر اس جگہ پہنچائے جہاں کسی زمانے میں سابق رومن شہنشاہ ڈیکلوشین نے اپنے لئے ایک محل تعمیر کیا تھا اس کے بعد جسٹینین نے اپنے دوسرے جرنیل منڈس کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ دریائے ڈینوب سے مغرب کی جانب آگے بڑھے اور پیش قدمی کرتا ہوا ساحل پر اس جگہ پہنچائے جہاں کسی زمانے میں سابق رومن شہنشاہ ڈیکلوشین نے اپنے لئے ایک محل تعمیر کیا تھا جسٹینین نے اپنے جرنیل منڈس کو حکم دیا کہ وہ اسی سمت سے اٹالی پر حملہ آور ہو یہ صورتحال دیکھتے ہی وے اٹالی کے حکمران گاتھوں کی اب آنکھیں کھولیں اب انہیں پتا چلا کہ قسطنطنیہ کا رومن شہنشاہ جسٹینین ان کے خلاف گہری چال چل رہا ہی اور اس لیے کہ وہ ان پر تین اطراف سے حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا شمال اور مشرق کی طرف سے فرینکوں کا حملہ جنوبی سمت سے بیلی ساریوس کا اور مغربی جانب سے رومن جرنیل منڈس کا گاتھوں کا شہنشاہ تھیو ڈاہیٹ کو جب جسٹینین کے ان تین اطراف کے حملوں کا احساس ہوا تو وہ بڑا فکر مند ہوا اس لیے کہ وہ پہلے ہی داخلی انتشار اور جھگڑوں کا شکار تھا اپنی بیوی کو قتل کرنے کی وجہ سے عوام اس کے خلاف ہو گئی تھی اس صورتحال میں تھیو ڈاہیٹ نے اندر ہی اندر جسٹینین سے گفتو شنید کی اور اس کا اس نے باجگزار بن جانے کا ارادہ ظاہر کر دیا ساتھی اس نے تین ہزار گاث جنگجو شہنشاہ کی خدمت میں روانہ کرنے کا بھی وعدہ کر لیا چنانچہ جسٹینین کو ان حالات کی اطلاع دے دی گئی وہ صلح کی اس پیشکش پر بہت خوش ہوا اور تمام شرطیں ماننے کے لیے تیار ہو گیا لیکن اکایق صورتحال تبدیل ہو گئی جس پوپ کے مشورے سے یہ سارا منصوبہ تیار ہوا تھا وہ مر گیا دوسری بات یہ ہوئی کہ ڈیلی شیہ میں گاؤت قبائل کا ایک لشکر اچانک منڈس کے لشکر پر حملہ آور ہوا اور اس جنگ میں منڈس کا بیٹا مارا گیا اپنے بیٹے کے مارے جانے سے منڈس پر ایسا جنون تاری ہوا کہ اس نے گاؤت قبائل کے خلاف گھمسان کی جنگ چھیڑ دی منڈس کے لشکر اور گاثوں کے لشکر کے درمیان حولنک جنگ ہوئی اور اس قدر رومن اس جنگ میں قتل ہوئے کہ منڈس کے لشکر میں بہت کم لشکری ایسے تھی جو اپنی جانیں بچا سکے تھی رومن جرنیل منڈس اور اس کے لشکر کی تباہی اور بربادی کا سن کر جسٹینین نے ڈیلی شیہ کے مقام پر ایک بہت بڑا لشکر روانہ کر دیا اطلاع ملی تو اس نے اٹالی پر حملے روک دیئے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ فوراں قرطاج نہ کی طرف روانہ ہو گیا افریقہ میں رومنوں کے خلاف سازش کی وجہ یہ تھی کہ افریقہ میں آباد رومنوں کو بے انتہا دولت مل گئی تھی اور انہوں نے وندال لڑکیوں سے شادیاں کر لی تھی اور عائش و راحت سے زندگی بسر کرنے لگے تھی یہ عورتیں جائدادوں اور مکانوں کی مالکیں تھیں لہذا ان سے شادیاں رومن سپاہیوں کے لیے مالی بوجھ ہونے کے بجائے مزید دن آسانی کا ذریعہ بن گئیں ادھر قسطنطنیہ سے رومن سپاہیوں کی تنقواہیں افریقہ نہ پہنچیں بلکہ حکم آ گیا کہ تمام جاگیریں حکومت کے حوالے کر دی جائیں اس کے علاوہ افریقہ میں پادریوں نے آریوسی گرجے بند کر دیئے اور وندال عورتوں کو مذہبی حقوق سے محروم قرار دے دیا گیا گویا رومن سپاہیوں کی عائش و راحت کا ذریعہ بھی گیا اور ان کی بیویاں بھی چھن گئیں سپاہی یہ احکمات ماننے کے لیے تیار نہ تھی اور انہوں نے اپنی جمہوری حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا وندالوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور جگہ جگہ انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے بدامنی پھیلانی شروع کر دی بلی ساریوس جب اپنے لشکر کے ساتھ افریقہ پہنچا تو اس نے محصور سپاہیوں کی دھارز بندھائی اس نے خاص لباس پہن کر سٹکوں پر گشت کرنا شروع کر دیا تاکہ اس کی واپسے کی خبر ہر جگہ پہنچ جائے چند رس تک بلی ساریوس نے وہاں قیام کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اس کے بعد اس نے دشمن پر حملے شروع کر دیے بلی ساریوس کے حملے کارگر ثابت ہوئے اور جلدی اس نے کئی باغی لشکروں کو شکست دے کر بغاوت کرنے والوں کا زور توڑ دیا باغیوں کے افسروں کو جب خبر ہوئی کہ آہستہ آہستہ بلی ساریوس ان پر حاوی ہوتا جا رہا ہی تو وہ معافی مانگنے کے لیے بلی ساریوس کے خیمے میں داخل ہو گئے اس موقع پر باغی افسروں کو بلی ساریوس نے ایک سکہ دکھایا کہ جس پر جسٹینین کی شکل بنی ہوئی تھی اور کہنے لگا تم نے اس آقا کے خلاف بغاوت کی جو تمہیں تنقواہیں دیتا ہے اور جس نے تم پر بھروسہ کیا تھا اس پر افسروں نے جواب دیا کہ ہمیں کوئی تنقواہ نہیں ملی بہرحال اگر ہمیں باقعیدگی سے تنقواہیں ملتی تو ہم کبھی بغاوت نہیں کرتے یوں بلی ساریوس افریقہ میں بغاوت فرو کرنے میں کامیاب ہو گیا اور جن باغی افسروں نے اس سے معافی مانگی اس نے انہیں معاف کر دیا بلی ساریوس افریقہ کی اس بغاوت کو فرو کرنے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ ایک رومن جرنیل جرمانوس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ افریقہ پہنچ گیا تھا ساتھ ہی وہ رومن شہنشاہ کا یہ بھی حکم لائیا کہ بلی ساریوس فوراً اپنے لشکر کے ساتھ افریقہ سے اٹیالی چلا جائے اور اپنی ادھوری مہم پوری کرے اس پر بلی ساریوس اپنے لشکر کے ساتھ اٹیالی چلا گیا جرمانوس نے افریقہ میں آتے ہی اعلان کر دیا کہ میں سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے آیا ہوں اس نے لشکریوں کی پچھلی تنقواہیں ادا کر دی اور اس کے اس عمل سے افریقہ میں مکمل امن و امان بحال ہو گیا رومن جرنیل جسٹینین نے اب تک اٹیالی کے گاثوں کے خلاف جو سیاسی چالیں چلی تھی وہ ناکام ہو چکی تھی ڈیلیشیا میں رومن لشکر کو بدترین شکست ہوئی اور افریقہ میں بھی ان کے کافی آدمی مارے گئے اس پر اٹیالی میں گاثوں کے حوصلے بلند ہوئے ان کے نالائق بادشاہ تھیو ڈاہیڈ نے خفیہ خفیہ جو اہد جسٹینین سے کیا تھا وہ بھی اس سے پھر گیا اب جسٹینین کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ تلوار کے زور سے فیصلے کی کوشش کی جائے اس دوران ایک اور حادثہ پیش آیا اور وہ یہ کہ رومن شہنشاہ جسٹینین نے اپنے ایک خاص قاسد پیٹر نامی کو جو گوت قبائل کے شہنشاہ تھیو ڈاہیڈ پر خوف و دہشت تاری کرنے کے لئے مقرر کیا تھا اسے تھیو ڈاہیڈ نے قتل کروا دیا تھیو ڈاہیڈ کے ذریعے سے خبر ہو گئی کہ پیٹر حقیقت میں جسٹینین کا جاسوس ہے پیٹر نے ایک خفیہ ذریعے سے جسٹینین تک پیغام پہنچایا کہ حملہ کرنا ہے تو ابھی کر دو کیونکہ گاثوں کی قیادت دم توڑ رہی ہے اور گاثوں کے اندھی کھوپڑی والے بادشاہ تھیو ڈاہیڈ کی قیادت گاثوں کے لئے زنجیر پاہی جب تک یہ باقی ہے سب کچھ کر لینا چاہیے پیٹر کا یہ پیغام کسی طرح گاثوں کے بادشاہ تھیو ڈاہیڈ کے ہاتھ لگ گیا جس کی بنا پر تھیو ڈاہیڈ نے پیٹر کو قتل کر دیا بہرحال رومن شہنشاہ جسٹینین نے اب اٹالی پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کرنے کی ڈھان لی تھی حملے کی ابتدا کا حکم رومن جرنیل بیلی ساریوس کو ملا تھا بیلی ساریوس کے وسائل بہت کم تھی تاہم اس نے انہی سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا اٹالی پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے غلہ خرید کر جہازوں میں بھرا پھر تھوڑی سی فوج اس نے سسلی میں چھوڑ دی تھی تاکہ وہاں کا نظم و ضبط برقرار رہ سکی پھر وہ اپنی لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ آبنائی میسینہ کے خطرناک راستے سے گزرتا ہوا جنوبی اٹالی میں جا اترا جنوبی اٹالی کے گاؤت کماندر کو بڑے اہدے دار اور اینام کا لالچ دے کر بیلی ساریوس نے اسے اپنے ساتھ ملا لیا تھا پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ شمال کی طرف پیش قدمی کرنے لگا جبکہ اس کا بحری بیڑا بھی سمندر میں ساحل کے ساتھ ساتھ پیش قدمی کر رہا تھا نیپلز کی بندرگاہ کے قریب پہنچ کر بیلی ساریوس کو اپنے لشکر اور بحری بیڑے کے ساتھ رک جانا پڑا یہ نیا شہر تھا یہاں زیادہ یہودی تاجر آباد اور افریقہ کے بربر بھی کافی تعداد میں آباد تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی فیصلہ نہ کر سکا کہ گاؤتھوں کا ساتھ دے یا بیلی ساریوس کا ساتھ دینا چاہیے آخر جب نیپلز کے لوگوں نے دیکھا کہ بیلی ساریوس کے لشکر کی تعداد کم ہے تو مقابلے کے لیے تیار ہو گئے بیلی ساریوس بڑا کامیاب سالار تھا لیکن لوگوں کا دل محلینے کی صلاحیت اس میں نہ تھی اسے اپنے بیڑے کے لیے بندرگاہ کی ضرورت تھی لہذا اس نے فیصلہ کر لیا کہ نیپلز کو بزور شمشیر فتح کر لے گا یہ ارادہ کرتے ہوئے بیلی ساریوس نے نیپلز کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا محاصرہ مہینے بھر تک جاری رہا اور بیلی ساریوس کی تشویش بڑھتی گئی افسر بے دلی سے کام لیتے ہوئے نظر آتے سوار محاصرے کی ذمہ داری سے پہلو تحی کرتے تھی اسی دوران یہ افواح پھائلنے لگی کہ گاثوں کا ایک پچاس ہزار کا لشکر بڑی تیزی سے نیپلز کی طرف بڑھ رہا ہی یہ خبر سنتے ہی رومن کام گئی اور یہ سوچنے لگے کہ پچاس ہزار گاث سواروں کا ریلہ انہیں خاک کی طرح اڑا کر رکھ دے گا اس دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا توڑ دی تھی جس سے شہر میں پانی جاتا تھا بلی ساریوس نے ایک سپاہی کو بھیجا کہ ذرا جا کر اس کی قیفیت دیکھ کر آئی وہ رینگتا ہوا نالی کے مقام پر پہنچا اور یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس راستے سے وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا ہی بلی ساریوس نے اس اطلاع سے فوراں فائدہ اٹھایا اہل شہر کو آگاہ کر دیا کہ تمہیں حوالگی کا آخری موقع دیا جاتا ہی پھر اسی رات تاریخی میں زراپوش سواروں کو اسی راستے سے داخل ہونے کا حکم دے دیا ہن اور دوسرے وحشی دستے اس راستے سے نیپلز شہر میں داخل ہو گئے اور شہر کے اندر انہوں نے لوٹ مار کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کے دروازے بھی کھول دیئے تھی اس طرح بلی ساریوس اپنی لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہوا اور نیپلز شہر پر اس نے قبضہ کر لیا تھا نیپلز پر قبضہ کرنے کے بعد بلی ساریوس نے نیپلز کی حفاظت کے لیے چھوٹا سا ایک لشکر وہاں چھوڑا پھر وہ تیزی سے روم شہر کی طرف بڑھا روم شہر اس وقت گوت قبائل سے خالی پڑا ہوا تھا اس لیے رومانوں کے شہنشاہ جسٹینین کے کہنے پر فرینک نے شمالی کوہستانوں کے اس پار رہنے والے گوت قبائل پر حملے کر دیئے تھی لہٰذا اٹیلی میں گوتھوں کا شہنشاہ تھیوڈاہیڈ فرینکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شمال کی طرف اپنے لشکر کے ساتھ کوچھ کر گیا تھا گوتھوں کی اس غیر موجودگی میں بلی ساریوس بڑی تیزی سے آگے بڑھا بڑی آسانی سے روم شہر پر وہ قابض ہو گیا اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں محصور ہوا اور بڑی تیزی سے اس نے غلہ اور ضروریات کی دیگر اشیاء شہر میں جمع کرنی شروع کر دی تھی وہ جانتا تھا کہ فرینک کے ساتھ جنگ سے فارغ ہونے کے بعد گوتھ ضرور روم شہر کا محاصرہ کریں گے اور ایسی صورت میں بلی ساریوس کے پاس کافی زخیرہ ہونا چاہیے بہرحال روم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد گوتھ قبائل کا مقابلہ کرنے کے لیے بلی ساریوس بڑی تیزی سے تیاریاں کرنے لگا تھا شہر میں قیام کے دوران بلی ساریوس نے اندازہ لگایا کہ گوتھوں کے اہدے حکومت میں روم کی حالت بدل کر رہ گئی تھی وہ شہر کا بھی ساف سترا اور انتہائی خوبصورت تھا اس کے اندر اور اطراف میں گندگی پھیل چکی تھی رومنوں کے دوری حکومت میں جہاں جگہ جگہ کتب خانے تھی وہاں اب صرف ایک کتب خانہ باقی رہ گیا تھا سنت و حرفت میں حیرت انگیز طور پر کمی آ گئی تھی دریائے ٹائبر کے پانی سے فائدہ اٹھانے والی پنچکیام بند پڑی تھی اور دریائے کے دہانے پر آسٹا نام کی جو بندرگاہ تھی اس میں رید بھر گئی تھی شہر میں محصور ہونے کے بعد بیلی ساریوس نے شہر کا نظم و نسخ اپنے ہاتھ میں لے لیا شہر کا اس نے نیا کوتوال مقرر کیا جس کے ذمہ شہر کا نظم و نسخ کیا گیا قسطنطنیہ سے جو اپنے ساتھ وہ سنا لے کر آیا تھا ان کے ذریعے سے اس نے بڑی تیزی سے منجنیقیں تیار کرنا شروع کر دی تاکہ ضرورت کے وقت شہر کی حفاظت کی جا سکے پنچکیاں اس سے رنو جاری کر دی گئیں شہر کے اندر سے مزید رومن بھرتی کیے گئے تاکہ اگر گاتھوں کے ساتھ وہ جنگ میں مصروف ہو تو نئے لشکری شہر کی حفاظت اور نظم و نسخ سمحال سکیں اور نئے بھرتی ہونے والے جوانوں کو اس نے جنگی تربیت دینا شروع کر دی تھی اس کے علاوہ قسطنطنیہ کی طرح فصیل کی مختلف حصوں کی حفاظت اور نگرانی کے لیے بیلی ساریوس نے فوجی دستے مقرر کر دیئے تھی اور شہر کے بیرونی میدانوں سے پانی باہر نکالنے کا نظام بگڑ گیا تھا اور اس کی درستگی پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی اس لیے شہر کے اردیرد کا پورا علاقہ دلدل بن گیا تھا اور اس سے اٹنے والے زہرل بخارات بیماریوں کا سرچشمہ بنے ہوئے تھے خود بیلی ساریوس کے لشکر میں بھی اس گندی دلدل کی وجہ سے بیماریاں پھائلنے کا خدشہ تھا لہٰذا شہر کے اطراف کی صفائی کر دی گئی تھی اور فالتو پانی کے نقاس کا انتظام کر دیا گیا رومنوں کے شہنشاہ جیسٹینین نے سیاست سے کام لیتے ہوئے اٹالی کے شمالی حصوں میں گوتھوں اور فرینکوں کو چونکہ آپس میں لڑوا دیا تھا لہٰذا بیلی ساریوس کو یقین تھا کہ گوتھ اور فرینک کئی ماہ تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبان رہیں گے لہذا اسے رومن شہر کے دفاع کو مضبوط بنانے کا خوب موقع مل جائے گا لیکن حالات بیلی ساریوس کی امیدوں اور خواہشوں کے خلاف پلٹا کھا گئے اس لیے کہ جیسٹینین کی سیاست کی وجہ سے جو فرینک گوتھوں سے ٹکرا گئے تھی انہوں نے اندازہ لگایا کہ وہ کسی بھی طرح گوتھوں پر قابو پا کر انہیں شکست نہیں دے سکتے اور فرینکوں نے یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر جنگ اسی طرح جاری رہے تو گوتھ آہستہ آہستہ ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے فرینکوں کا خاتمہ کر دیں گے لہذا دونوں وحشی قبائل کے درمیان گفتگو ہوئی اور دونوں نے آپس میں صلح کر لی اس طرح شمال کے کوہستانوں میں گوتھوں اور فرینکوں کے درمیان ہونے والی جنگ کا اختتام ہوا اب فرینک ایک طرف ہٹ کر انتظار کرنے لگے کہ رومن اور گوتھ جب آپس میں ٹکراتے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں فرینک کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد گوتھ خبائل نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا دراصل اب وہ فارغ ہو کر رومنوں کے خلاف برسرے پیکار ہونا چاہتے تھی سب سے پہلا قدم جو انہوں نے اٹھایا وہ یہ کہ انہوں نے اپنے بے حمد بادشاہ تھیوڈاہیٹ کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ انہوں نے ایک شخص ویجسٹس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تھا جو ایک آزمودہکار سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین جنگجو اور امدہ جنگی تجربہ رکھتا تھا نئے بادشاہ ویٹیجس کی سرکردگی میں گوتھ اب روم شہر کی طرف بڑھی تاکہ بیلی ساریوس پر حملہ آور ہو کر روم شہر کو اس سے خالی کرایا جا سکے دوسری طرف بیلی ساریوس کو بھی گوتھوں کی روم شہر کی طرف پیش قتمی کی اطلاع ہو گئی تھی لہذا وہ شہر سے اپنے لشکر کے ساتھ نکلا وہ چاہتا تھا کہ شہر سے باہر گوتھوں کا مقابلہ کر کے انہیں روکی اور انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دی لہذا دریائے آئینو اور دریائے ٹائبر کے قریب گوتھوں کی آمد سے پہلے ہی اس نے اپنے لشکریوں کے لیے چوکیاں قائم کر لی تھی تاکہ گوتھوں کا مقابلہ احسن طریقے سے کیا جا سکے گوتھ اس قدر غصہ اور غزبناک تھی کہ آتے ہی انہوں نے آؤ دیکھانا تاؤ اس جذبے اور جوش کے ساتھ وہ بیلی ساریوس کے لشکر پر حملہ آور ہوئے کے پہلے ہی حملے میں انہوں نے ان چوکیوں کو منہدم اور برباد کر کے رکھ دیا تھا جو بیلی ساریوس نے اپنے لشکریوں کے دفاع کے لیے بنائی تھی چوکیوں کی تباہی اور بربادی کے بعد رومیوں اور گوتھ قبائل کے درمیان جنگ چھیڑ گئی تھی اس جنگ میں بیلی ساریوس مرتے مرتے بچا تھا ہوایوں کی کچھ رومن بیلی ساریوس کا ساتھ چھوڑ کر گاتھوں سے جاملے تھے اور انہیں اطلاع دے دی کہ بیلی ساریوس خاکستری گھوڑے پر سوار ہے جس کی پیشانی سفید ہے یہ اطلاع ملنے پر گوتھ قبائل نے اس جگہ اپنے لشکر کا پورا زور ڈال دیا جہاں بیلی ساریوس خود جنگ کر رہا تھا گاتھوں کا یہ حملہ اتنا زوردار اور وحشیانہ تھا کہ بیلی ساریوس اس حملے کے زور اور سختی کو برداشت نہ کر سکا اور اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا اور روم شہر کی طرف بڑھا گاتھ اپنے سامنے بھاگتے ہوئے بیلی ساریوس اور اس کے لشکریوں کے پیچھے لگ گئی تھی چاروں طرف دھول ہی دھول دکھائی دیتی تھی کوئی کسی کو نہ دکھائی دیتا بیلی ساریوس اپنے لشکر کے ساتھ جب روم شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا شہر کے دروازے بند تھے اس وقت چونکہ سورج غروب ہو رہا تھا گھوڑوں کے دونڈنے کی وجہ سے چاروں طرف غبار ہی غبار اور گرد ہی گرد اٹھ رہا تھا لہٰذا شہر کے محافظوں نے اس گرد و غبار میں شاید بیلی ساریوس اور اس کے لشکریوں کو نہ پہچانا تھا لہٰذا انہوں نے دروازہ نہ کھولا اتنی دیر تک گاؤت بھی تاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے تھی یہ سروتحال بیلی ساریوس کے لیے انتہائی خطرناک تھی آخر اس نے ایک چال چلی جو یقیناً کامیاب رہی وہ اس طرح کی دروازے کے پاس اس نے اپنے لشکر کو منظم کر دیا ایک دم وہ پلٹا اور تاقب کرنے والے گاثوں پر حملہ آور ہو گیا گاثوں نے سمجھا کہ شہر کے اندر سے بھی فوج نکل آئی ہے اور بیلی ساریوس کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کر دیا گیا ہی چنانچہ وہ اپنی صفوں کو منظم کرنے کے لیے پیچھے ہٹ گئے گاثوں کا پیچھے ہٹنا تھا کہ بیلی ساریوس فوراً اپنے لشکر کے ساتھ مڑا اتنی دیر تک شہر کے محافظوں نے فصیل پر سے اسے اور اس کے لشکریوں کو پہچان لیا تھا لہٰذا انہوں نے دروازے کھول دیئے اور بیلی ساریوس اپنے لشکر کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گیا اور شہر کا دفع تیزی سے مضبوط بنانے لگا سورج غروب ہونے کے بعد تاریخی جب پھیل گئی تو اہل شہر پر حیبت اور خوف تاری ہو گیا شہر کے اندر ترہ ترہ کی افواہیں اننے لگی تھی کبھی یہ افواہ اڑتی کہ تھوڑی دیر تک گاث شہر میں داخل ہو جائیں گے تبھی دوسری افواہ اڑتی کہ گاثوں نے شہر کی فصیل کو ایک جگہ سے توڑ کر شہر میں داخل ہونا شروع کر دیا ہے رات کی تاریخی میں بیلی ساریوس شہر کی فصیل پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا ایک افسر بھاگتا ہوا آیا اور بیلی ساریوس سے کہا کہ گاث فصیل توڑ کر اندر آ گئے ہیں ابھی وقت ہے آپ اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے بھاگ جائیں بیلی ساریوس بڑے اتمنان سے اپنے گھوڑے پر سوار ہوا ایک ایک گلی میں پھیرا لیکن کہیں دشمن نظر نہ آتا تھا شاید یہ ساری افواہیں گاث جاسوس جو شہر میں موجود تھے وہ ہی اڑا رہی تھی بہرحال بیلی ساریوس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ وہ فصیل پر مقررہ جگہ پر ڈٹے رہیں شہریوں کو بھی اس نے اتمنان دلایا کہ میں ہر صورت میں تمہارے گاث دشمنوں کو شکست دے کر رہوں گا دوسری طرف گاث فتح کی یقین سے لبریز تھی انہوں نے روم شہر کے لوگوں کی طرف ایک پیغام بھیجوایا جس میں انہوں نے شہریوں کو برا بھلا کہا کہ تم لوگ بیلی ساریوس کے لشکریوں کے محکوم بن گئے ہو اس کے علاوہ گاثوں کے نئے بادشاہ ویجسٹس نے بیلی ساریوس کو پیغام بھیجوایا کہ روم شہر کو ہمارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اگر تم ایسا کرو تو تمہیں عزت سے باہر نکل جانے کی اجازت دے دی جائے گی اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری لشکریوں کے ساتھ تمہاری گردن بھی کٹ کر رکھ دی جائے گی جواب میں بیلی ساریوس نے کہلا بھیجا کہ وقت آنے والا ہی کہ جب تمہیں سر چھپانے کو جگہ نہ ملے گی کسی جھاڑی میں بھی تم پناہ نہ لے سکو گی روم ہمارا ہی اور بیلی ساریوس جب تک زندہ ہی کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا دوسرے روز گاثوں نے روم شہر پر حملے شروع کر دیئے شہر کے لوگ بیلی ساریوس کے اعتماد کو ہماقت کا سرچشمہ قرار دے رہے تھی اس لیے انہوں نے دیکھا کہ گاؤت لشکر نے فصیل پر جب حملے شروع کیے تو ان کے محاصرہ کرنے والے لشکری جب شہر کی طرف بڑھے تو انہوں نے بڑے متحرک برج بنائی تھی کہ جنہیں بائل کھینچتے تھے ان متحرک برجوں کو کھینچتے ہوئے بائل جب شہر کی فصیل کے قریب آئی تو بیلی ساریوس نے جو منجنیقیں تیار تھی ان کے ذریعے سے پتھر پھینکے گئے تو بیلی ساریوس نے جو منجنیقیں تیار کی تھی ان کے ذریعے سے پتھر پھینکے گئے بائلوں کے ساتھ ساتھ ان برجوں کے ساتھ جو زیراپوش گاؤت تھے وہ بھی پتھر لگنے سے مارے گئے اس طرح دو تین بار اپنے برجوں کو آگے بڑھاتے ہوئے گاؤتوں نے روم شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ہر بار جب شہر کی فصیل کے اوپر سے بیلی ساریوس کے حکم پر منجنیقوں سے سنگباری کی جاتی تو جواب میں بائل اور گاؤتوں کے زیراپوش مارے جاتی لہذا وقتی طور پر گاؤتوں نے بائل کھینچنے والے برجوں کے آگے بڑھانے کا سلسلہ بند کر دیا تھا اب شہر پر قبضہ کرنے کے لیے گاؤتوں نے ایک نیا تاریخہ استعمال کیا وہ یہ کہ دریائے ٹائبر پر جو پل بنا ہوا تھا وہ سینٹ اینجلو کے مقبرے تک جاتا تھا گاؤت پل پر سے گزرتے ہوئے سیڑیاں لگا کر مقبرے پر چڑھنے لگے وہاں بیلی ساریوس کا ایک سالار چند دستوں کے ساتھ مقبرے کی حفاظت پر معمور تھا اس لیے کہ مقبرے پر چڑھنے کے بعد روم شہر میں داخل ہونا آسان ہو جاتا چنانچہ اس سالار نے حکم دے دیا کہ مقبرے کے چھجے پر جو مرمری مجسمیں ہی انہیں توڑ توڑ کر دشمن پر برساؤ اس سالار کے اس حکم پر اس کے لشکریوں نے ایسا ہی کیا پتھروں کی یہ بارش ایسی سخت تھی کہ گاؤت اپنے زخمیوں کو لے کر نیچے اترے اور بھاگ کھڑے ہوئے یوں یہ حملہ بھی ناکام رہا دوسری طرف گاؤت حار ماننے والے نہیں تھی اس لیے کہ وہ ہمیشہ سے جنگ کے آدھی تھے اس قدر آسانی سے وہ بیلی ساریوس کے سامنے بیبس ہونے پر آمدان نہ تھی رد عمل کے طور پر انہوں نے شہر کے اردگرد مستقل چھاؤنیاں بنا لی تاکہ خوراک اندر نہ پہنچ سکے اور دریائے ٹائبر کو بھی روک دیا گیا تاکہ کوئی جہاز روم شہر کے قریب تک نہ آ سکے اس کے علاوہ گاثوں نے پانی کی وہ نالی بھی توڑ دی جس کے ذریعے سے شہر میں پانی پہنچتا تھا اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ روم شہر کے حمام پانی سے محروم ہو گئی اور اہل رومہ کے لیے روزانہ غسل کی تفریح بھی ختم ہو گئی شہر کے مضافات سے جو لوگ شہر میں آ کر محصور ہو گئے تھی وہ ان حالات سے تنگ ہو گئی وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہماقت ہے شہر کو ویجسٹس کے حوالے کر کے امن حاصل کر لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر شہر گاثوں کے حوالے ہوتا تو انہیں کم از کم کھانا ملے گا اور تازہ پھل میسر ہوں گی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے کی طرح ہم حماموں میں جا کر نہا سکیں گے بلی ساریوس نے حکم دیا کہ مضافات کے جو لوگ شہر سے نکلنا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں وہ لوگ جو شہر کے محصرے سے تنگ آ چکے تھی وہ شہر سے نکل گئے گاثوں نے بھی ان سے کوئی تاروز نہ کیا تھا گاثوں نے چونکہ بری طرح شہر کا محصرہ کر لیا تھا شہر میں وہ پانی بھی نہیں آنے دے رہے تھی خوراک بھی انہوں نے شہر میں آنی روک دی تھی لہٰذا اس موقع پر بلی ساریوس نے ایک خط لکھ کر قسطنطنیہ میں اپنے شہنشاہ جیسٹینین کی طرف وروانہ کر دیا تھا اور اس خط کا مطن کچھ یوں تھا میں نے شہنشاہ کے احکامات کی تعمیل کی ہے اور روم شہر کی کنجیاں شہر پر قبضہ کرنے کے بعد قسطنطنیہ بھیجوا دی ہیں وحشی گاثوں نے ہم پر اس طرح حملے شروع کیے کہ لگتا ہے وہ اگلے ہی لمحی شہر پر قبضہ کر لیں گی باقی رہے ہمارے حالات تو کاش یہ بہتر ہو جاتی جس قدر میرے ساتھ لشکر ہے اس کے ساتھ گاثوں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں رہا یہ شہر بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہی اور سمندر سے منقطع ہی اس وجہ سے رسد نہیں پہن سکتی شہر کے اندر رہنے والے رومنوں کی روش ہمارے متعلق ابھی تک اچھی ہے لیکن بھوک کی وجہ سے ان کی روش بھی بدل سکتی ہے ان کی دوستی اور ناکامی کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتی میرے شاہنشاہ یہ سروتحال پیش نظر رکھیے اگر وحشی کامیاب ہو گئی تو ہم اٹالی سے باہر نکل جائیں گے اور ہماری فوج تباہ ہو جائے گی ہمارے متعلق عام راہ یہ ہوگی کہ ہم نے روم شہر اور اس کے شہریوں کو برباد کر دیا جنہوں نے ہم سے وفاداری کرتے ہوئے اپنی حفاظت خطرے میں ڈال دی تھی میں جب تک زندہ ہوں شہر نہ چھوڑوں گا تاہم سب کچھ آپ سے صاف صاف کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے لئے خاصی بڑی رسط کے ساتھ ساتھ اپنا لشکر بھی روانہ کر دیں کہ ہم لشکر کی تعداد میں گوتھوں کے مساوی ہو جائیں اور پھر ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں اور انہیں نکال باہر کریں بیلی ساریوس کا یہ خط ملنے کے بعد رومن شہشاہ جیسٹینین فورن حرکت میں آیا سب سے پہلے اس نے کریمیہ سے تعلق رکھنے والے ترکوں کا ایک لشکر بیلی ساریوس کی مدد کے لئے روم روانہ کر دیا یہ ترک انتہائی جنگجو اور خونخوار تھی وہ جانتے تھی کہ گوتھوں نے روم شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہی اور وہ انہیں روم میں داخل نہیں ہونے دیں گی ترک چونکہ گوتھوں کے طور طریقوں سے خوب واقف تھی اس لیے کہ ماضی میں انہوں نے مشرق میں گوتھوں کو مار مار کر مغرب کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا تھا لہٰذا ان ترکوں نے خانہ بدوشوں کا بھیز بدلا اور روم شہر کی طرف بڑھی تھی ترکوں کی خانہ بدوشوں والی چال خوب کامیاب رہی اور وہ آسانی سے شہر کا محاصرہ کرنے والے گوتھوں کے پاس سے گزرے ان کے کریمیہ سے آنے کے بعد افریقہ سے وحشی مور قبائل کا اکلش کر بھی بیلی ساریوز کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا یہ مور قبائل وہی تھی جو بعد میں اسلامی دور میں بربر کہلائی تھی موسیقی